لاخور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پنجاب حکومت زیادتی کا شکار ہونے والی خواتین کے کیسز کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا تفصیلات کے مطابق پنجاب خواتین تحفظ اتھارٹی کے تعامل سے بارلیمانی کمیشن براہ انسان حقوق نے خواتین کے تحفظ سے متعلق قوانین خصوصا پنجاب خواتین کے خلاف تشدد کے تحفظ کے قانون پر عمل درامند میں درپیش چیلنجز پر ایک مشاورتی اجلاس منقت کیا پنجاب خواتین تحفظ اتھارٹی کی جیئر پرسند ہینہ پرویز بٹ نے افتداہی کلمات میں پنجاب میں خواتین کے تحفظ کے قانون پر عمل درامند کو یقینی بنانے میں اتھارٹی کی قاوشیوں کو سراہا انہوں نے آئین پاکستان اور مطلقہ قوانین میں دیئے کہ حقوق اور تحفظات کی مکمل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے موصل رابطہ کاری کے نظام کی اہمیت پر زور دیا ہینہ پرویز بٹ نے مزید کہا ہے کہ پنجاب کی موجودہ حکومت پالسی اپنائے ہوئے ہیں اور خواتین کے تحفظ کے موجودہ نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے جن میں پنجاب بھر میں خواتین کے تحفظ کے مراقص کا قیام شامل ہے بہت سارے زیادتی کے کیسز میں ہمارے معاشرتی رویوں کی وجہ سے لوگ زیادتی کے کیسز درش کروانے سے گھبراتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر متاثرہ خاتون یا بچی کی فیملی مدعی بننے کے لیے تیار نہیں ہے ایسے کیسز میں ریاست مدعی بنے گی لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے کہ گھروں میں خواتین پر تشدد ایک جرم ہے ہمارے ہاں آج بھی لوگ اس کو ایک گھرے لو مسئلہ سمجھتے ہیں ملتان کی طرح لاہور میں بھی وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کا نومبر میں افتدا کر دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس وقت ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ ہم اتنی محنت سے ملزم کو گرفتار کرواتے ہیں اور وہ اگلی دن رہا کر دیا جاتا ہے انہوں نے پولیس سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو تھوڑا بہتر بنائیں تاکہ ریپ اور تشدد کے ملزمان کیفر کردار تک پہنچ سکیں نیشنل کمیشن براہ انسانی حقوق کے رکم جناب ندیم اشرف نے مشاورت کے دوران اسحاری خیال کرتے ہوئے خواتین کے خلاف تشدد ایک سنگین مسئلہ ہے اور اس کے خاتمی کیلئے متعلقہ محکموں کی جامعہ ہے مشترکار مربوط کوششوں کی ضرورت ہے یہ مشاورتی اجلاس ایک مصبت قدم ہے اور امید ہے کہ یہ موثر حکمت عملی واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوگا پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرہاد علی شاہ نے اس موقع پر موثر عدالتی نظام اور میاری استغاثہ کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ ان کا محکمہ خواتین کے خلاف تشدد کے مقدمات میں تفتیش اور موثر فیصلوں کو یقینی بنا رہا ہے